اپنا مو شیشے میں دیکھ کر ہی شادی کے لیے ڈیمانڈ رکھنی چاہیے ایک نوجوان نے شرط رکھی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اچھا خانہ پکانہ جانتی ہوگی آخر اس کے چچا نے ہی حمد کی اور اس کو اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کر دی نوجوان نے اپنی شرط چچا کو یاد دلائی جس پر چچا نے اس کو اگلے دن اپنے گھر مدھو کیا جوان جب چچا کے گھر پہنچا تو چچا گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا وہ اسے سیدھا مویشیوں کے باڑے میں لے گیا اور خوب موٹا تازہ پلا ہوا مینڈا اس کو دکھا کر کہا کہ بیٹا جی ذرا اس کو زبا کر کے گوشت بنا لاؤ تاکہ تیرے مستقبل کی دلہن اس کو تیرے سامنے ہی پکا کر ہمیں کھلائے میں نے بھی مینڈا زبا کر کے اپنے چچا کی بیٹی کو دیا تھا جس نے اسے بہترین طریقے سے پکا کر مجھے کھلایا تھا اور ہماری شادی ہو گئی تھی نوجوان کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ خجالت کے ساتھ بولا کہ چاچا جان زمانہ تبدیل ہو گیا ہے آج کے جوان مینڈا زبا کرنا بھول گئے آہستہ بولو بیٹا اللہ کا ڈالا ہوا پردہ مت پھاڑو اللہ تیرے پردے کو قائم رکھے واقعی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے اب لڑکے مینڈا زبا کرنا بھول گئے ہیں اور لڑکیاں کھانا پکانا بھول گئی ہیں تعلیم نے دونوں کو کسی قابل نہیں چھوڑا نوجوان نے چپ کر کے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے کھانے اور پیزا باہر سے آتا رہا اور میاں بیوی مزے کرتے رہے نتیجہ اپنا موں شیشے میں دیکھ کر اس کے سائز کے مطابق ہی شرط رکھنی چاہیے یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دے اجازت اللہ حافظ